مجھے تو وردہ نے دی تھی اور اس رات اس رات تو میں گئی تھی کیکہ مجھے کس نے بھیجا یہ سب اجمی 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 وردہ اس مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا بھائی بھائی اجمی اجمی کیا مسئلہ ہے مسئلہ آپ ان سے اجمی اجمی امی ایک منٹ اس کو بول لینے دیں بتاؤ کیا تماشا لگا رہے ہوئے تم اجمی اتنی سکتی سے آپ اپنی بھی سے پوچھیں انہوں نے میری آپی کو کلن ٹیکسی پہ بٹھایا اور میرے باپ کو ہمارے باپ کو کلن کولی دیں اسمی بچا بکواس بند کرو تم اپنی اوڑیس تم تو ہوچ کا ما بیٹھے ہیں ہم نے ماں باپ ہوتے ہو اولاد پر کبھی ہاتھ میں اٹھایا اور تم بڑے بھائیوں کر بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہو امی آپ بھی دوگلی ہو گئی ہیں ارے آپ کو جھوٹے بہن بھائیوں کے الزمات نظر نہیں آرہے کچھ سنائی نہیں دے رہا آپ کو بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی لوگ کے ساتھ جڑ گئی ہیں لوگوں کے ساتھ جڑ گئی ہیں یہ کس طرح بات کر رہے ہیں تم اپنی ماں کے ساتھ بھی تو چند دن ہوئے تمہارے باپ کو گئے بھائی تو ہمارے ساتھ ایسا سلوگ کرو گئی امی ان لوگوں کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بے ہی سلوگ ہے آگئی یہ آگئی آپ کی چہیتی یعنی میری ماں کو میرے سامنے بھڑکا رہی ہو تم پیٹ پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہوگی تم ہو حدا تم ہو گھر میں فساد پھیلانے والی گھر کا محل خراب کرنے والی یہ تماشا کرنے والی بس آپ اپنے خوش کوا بیٹھیں واہ یعنی کیا ڈھٹائی کا عالم ہے خاندان کی عزت تم نے برباد کر دی باپ کی چاند لے لی بھائی کو بھائی کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا تم ایک ہی دفعہ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو بس میں ایک اور لفظ نہیں سونگی اب پہن ہوں غیرت کے نام پہ آپ پہ ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتی لیکن چار لوگوں کے سامنے آپ کا گریبان ضرور پکڑ سکتی باپ بنے بغیر آپ بیٹی کی محبت کا میم بھی محسوس نہیں کر سکتے اور بہنیں تو باپ کیلئے سراپائی دعا ہوتی ہیں نہ کہ ان کی موت کا سبب بنتی ہے یقین نہ آئے نا تو اپنی بیوی سے پوچھ رو پوچھو اس سے کیا وہ کبھی بھی آریف انگل کو غلط میڈیسن دے گی پوچھو نا اور آئندہ میری ماں سے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا لحاظ نہیں کروں گی میں موسیقی چلوزم چلوزم موسیقی موسیقی موسیقی